بھابی کے آنسوں نے میرا سکھ چین سب کچھ برباد کر دیا تھا میری نیندیں اڑا کر رکھتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ کیا وجہ تھی لیکن رات بر بھابی کے سسیاں مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی ان کی سوجی آنکھیں میرا چین کھونے لگتی تھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ان کی آنکھوں میں ایک بہت بڑی داستان ہے جو وہ مجھے سنانا چاہتی ہوں لیکن میری خالہ کبھی ایسا موقع نہیں دیتی تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی میں نے کبھی بھی شمائلہ بھابی کو ہستے مسکراتے اور باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا بس ایک چپسی تھی جو ان کی ہونٹوں پر لگا دی گئی تھی کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں باتیں کرتی ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ شمائلہ بھابی کی آنکھیں مجھ سے باتیں کرتی ہوں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میری خالہ بہت سخت مزاج قسم کی عورت تھی میں چھ سات سال کی تھی جب میرے والدین ایک حادثاتی موت میں انتقال کر گئے اس لیے میں نے پرورش اپنی خالہ کی گود میں ہی پائی تھی خالہ کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا حمزہ بھائی مجھ سے دس سال بڑے تھے میرے خالو جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے لیکن خالو کی بہت زیادہ جائدات تھی اس لیے خالہ کو کبھی بھی بیوگی میں بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا تھا حمزہ بھائی نے جب خالو کا کاروبار سنبھالا تو خالہ کو بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی چونکہ میری حیثیت اس گھن میں بیٹی جیسی تھی اسی سلسلے میں میری خالہ ہر دوسرے دن حمزہ بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی عجیب بات یہ ہے کہ خالہ خوبصورت سے خوبصورت اور کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکیوں کو دیکھ کر فوراں انکار کر دیتی تھی حالانکہ حمزہ بھائی بہت ہینڈسم قسم کے نوجوان تھے خالہ کے گھر کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی کوئی بھی خوبصورت اور حسین لڑکی انہیں آرام سے مل سکتی تھی لیکن خالہ تھی کہ لڑکی میں نقص نکال کر واپس آ جاتی لیکن جب وہ شمائلہ بھابی کے گھر مجھے لے کر گئیں تو مجھے ان کا پسماندار چھوٹا سا علاقہ بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا چھوٹی چھوٹی سی تنگ گلیوں میں سے گزر کر ہم ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچے تھے میرے اور خالہ کے ساتھ رشتے کروانے والی عورت بھی تھی جو شمائلہ بھابی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی تھی میں بہت ناغواری سے اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئی تھی شمائلہ بھابی واقعی بہت خوبصورت تھی لیکن مجھے یہی لگا تھا کہ خالہ ان کا بسیدہ سا چھوٹا سا گھر دیکھ کر انکار کر دیں گی کیونکہ وہ لوگ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر ایک قیمتی جوڑا بھی دینے کی گنجائش نہیں رکھتے تھے لیکن مجھے حیرت کا زوردار چھٹکا لگا تھا جب پہلی نظر میں انہیں شمائلہ بھابی خالہ کو اچھی لگی تھی میری خالہ نے چھٹپٹ میرے کزن کا رشتہ شمائلہ بھابی سے تیہ کر دیا شادی بھی ایک مہینے میں کر دی دھولن بنی شمائلہ بھابی بہت خوبصورت لگ رہی تھی انہیں اتنا حسین روپ میں دیکھ کر میری خالہ کا چیرہ بجھ سا گیا تھا جو کچھ پہلی رات کو ہی میری خالہ نے شمائلہ بھابی کے ساتھ کیا تھا ایک عذیتناک عمل تھا شمائلہ بھابی کو ان کے کمرے میں میں خود چھوڑنے گئی تھی میں نے ان سے کہا آپ بہت خوبصورت ہیں میری بات پر وہ شرماسی گئی تھی میں ابھی بہت خوش تھی کہ اچھا ہے کہ گھر میں بھابی کے آجانے سے رونک بڑھ جائے گی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری خالہ اس قسم کا سلوک بھی بھابی کے ساتھ کریں گی کہ سننے والوں کی روح کانپ جائے گی میں ابھی بھابی کے کمرے میں ہی بیٹھی ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی کہ جب حمزہ بھائی کے جگہ میری خالہ کمرے میں داخل ہوئی مجھے وہاں دیکھ کر نظر انداز کر گئی اور بھابی کے پاس چا کر بیٹھ گئی کہنے لگیں آدھے گھنٹے سے تم کمرے میں بیٹھی ہو اور ابھی تک تم نے اپنا لباس تبدیل نہیں کیا خالہ کا لہجہ خاصا غزب ناقصہ تھا کہ مجھے اور بھابی کو ان کے لہجے اور بات پر حیرت ہوئی تھی ابھی تو حمزہ بھائی نے اپنی بیوی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ خالہ انہیں لباس تبدیل کرنے کا کہہ رہی تھی وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کیسے ابھی لباس تبدیل کر سکتی ہوں میرے شوہر کیا سوچیں گے بھابی نے نہایت دھیمے لہجے میں یہ کہا تھا لیکن خالہ پر نہ جانے کیسا جنون سا سوار ہوا تھا انہوں نے بڑی بے دردی سے شمائلہ بھابی کا ہاتھ پکڑا اور ان کی چوڑیاں اتارنے لگیں میں تو یہ سب دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی یہی حال بھابی کا بھی تھا میری خالہ کہنے لگیں تم اس بھاری بھرکم لباس اور زیورات میں پریشان ہو رہی ہی ہوگی لاو میں خود یہ سب اتار دیتی ہوں خالہ کا لہجہ اب بھی سخت اور انچا تھا یہ روپ تو میں نے اپنی خالہ کا پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے بڑی بے دردی سے بھابی کے زیورات کھینچ کھینچ کر اتارے تھے اور وہ بیچاری بلبلا ہی اٹھی تھی میں نے کہا خالہ یہ آپ سب کیا کر رہی ہیں میرے کہنے پر خالہ نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا کہنے لگیں چپ رہو تم مجھے ڈانٹنے کے بعد انہوں نے بھابی کا اروسی دوبٹہ کھینچ کر اتارا تھا دوبٹے کو بال پن کے ساتھ پکڑ کر ٹکایا گیا تھا جو بے دردی سے کھینچنے پر بھابی کے بال بری طرح سے کھچے تھے وہ دڑپ کر رہ گئی تھی ان کی چیخیں سن کر تو میرا دل بھی کام سا گیا تھا شمائلہ بھابی رونے لگی تھی میں نے کہا خالہ آپ پیچھے ہٹ جائیں بھابی خود ہی اپنا لباس تبدیل کر لیں گی میں نے ہی بامشکل خالہ کو بھابی سے پیچھے کیا تھا خالہ غصے کے مارے بری طرح سے ہاپنے لگی تھی کہنے لگی میں نے تو اسے کہا تھا کہ اپنا ہولیا بدلو لیکن اسے ہی میری بات سمجھ نہیں آئی چلو اب اٹھو یہاں سے اور واشروم میں جا کر اچھی طرح سے مو دھو کر کپڑے تبدیل کرو خالہ کا جانہانہ انداز دیکھ کر بھابی اٹھ کر واشروم میں چلی گئیں خالہ مجھے کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو وہ مجھ پر چلا کر بولیں تو میں بھی گھبرا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گئی حمزہ بھائی لاؤنچ کی صوفے پر ماتھے پر بل ڈالے خاموش پیٹھے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوں میں اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر بعد خالہ کمرے سے نکل کر حمزہ بھائی کو کمرے میں جانے کا کہنے لگی وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے لیکن خالہ بہت زیادہ بے چین تھی پوری رات میری خالہ نے آنکھوں میں کاتی تھی ایک پل بھی سو کر نہیں دیکھا تھا نہ جانے کس بات کی انہیں پریشانی لاحق تھی صبح جب بھابی روئی روئی آنکھوں سے کمرے سے باہر آئیں تب ہی میری خالہ کو سکون ہوا تھا شادی کے اگلے روزی میری خالہ حمزہ بھائی کی آفیس جانے کے بعد بھابی سے تیار ہونے کا کہتی کہ تم ایک خوبصورت لباس پہنو میک اپ کرو بھابی تیار ہو جاتی تو میری خالہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر گھر سے باہر چلی جاتی اور پانچ گھنٹے بعد جب وہ بھابی کو واپس لے کر آتی تو بھابی بے حال سی ہوتی چہرے کی رنگت اڑیوی ہوتی چہرے پر بدھواسی سی چھائیوی ہوتی بھابی کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے ان کی حالت بہت خیر ہونے لگی ہے جیسے وہ ابھی گر کر بھی ہوش ہو جائیں گی ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے جیسے وہ بہت روئی ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی فوراں بھابی اپنے کمرے میں چلی جاتی اس کے برعکس میری خالہ کا چہرہ بڑا ہشاش اور بشاش ہوتا تھا خالہ کے چہرے سے تو مسکراہت بھی غائب نہیں ہو رہی ہوتی تھی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خالہ بھابی کو روزانہ لے کر کہاں جاتی ہیں لیکن جب بھی بھابی کے ساتھ ہوتی ان کی حالت غیر ہوتی تھی چند دی دنوں میں میری بھابی کی رنگت سفید سے پیلی پڑنی شروع ہو گئی تھی بے حد چپ چپ سی رہنے لگی تھی پورا دن میری خالہ ان کے سر پر کھڑی ان سے گھر کے کام کرواتی رہتی شادی سے پہلے کھانے کے لیے اور گھر کے ہر کام کے لیے ملازم رکھی تھی لیکن شمائلہ بھابی کے آتے ہی خالہ نے ملازمہ کو کام سے ہٹوا لیا تھا صبح سات بجے ہی شمائلہ بھابی کے کمرے کا دروازہ دھر دھڑانے لگتی تھی حمزہ بھائی بھی کچھ نہ کہتے ایک دن بھابی ابھی کھانا بنا رہی تھی کہ ان سے کھانا تھوڑا سا جل گیا خالہ نے تو اس بات پر ہنگامہ ہی مچا دیا تھا کہنے لگیں کہ میرا بیٹا حرام کے پیسے نہیں کماتا جو تم اسے یوں برباد کرو ہزار روپے کا کھانا تم نے جلا کر خاک کر دیا ہے حالانکہ کھانا اتنا نہیں جلا تھا جتنا میری خالہ نے باتوں میں جلا دیا تھا میں کچن کے دروازے پر کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی میں نے ایک بار خالہ سے کہا بھی کہ کوئی بات نہیں اگر کھانا جل گیا ہے تو لیکن خالہ مجھے ڈانٹنے لگیں کہ میں بیچ میں کچھ نہ بولوں مجھ سے یہ بھی بولیں کہ سمیہ تم خامخواہ کی طرفتاری مت کیا کرو بھابی ساتھ ساتھ روٹیاں بھی بنا رہی تھی توا بے تحاشق گرم تھا کہ میری خالہ نے سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہ دیا اور بھابی کا ہاتھ پکڑ کر توے پر لگا دیا شمائلہ بھابی تو تڑپ کر رہ گئی میرا دل بھی یہ دیکھ کر دہل سا گیا تھا پہلی بار میں نے خالہ کے ساتھ بدلی حاضی سے کام لیا تھا میں نے خالہ کو دھکے سے پیچھے کیا میں نے کہا خالہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں بھابی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرے میں لے گئی شمائلہ بھابی بے تحاشق روئے جا رہی تھے ان کا پورا ہاتھ جل چکا تھا میں نے ان کے ہاتھ میں دوا لگا دی بھائی کو فون کر دیا ساری بات ان کی گوشت گزار کر دی کچھ ہی دیر میں حمزہ بھائی بھی گھر پہنچ گئے تھے بھابی کا جلا ہاتھ اور ان کے آنسو دیکھ کر پہلی بار انہوں نے بھی خالہ کو خوب سنائی تھی کہنے لگے کہ کھانا ہی جلا تھا نا دوبارہ پک جاتا آپ کو کیا ضرورت ہے اس کا ہاتھ جلانے کی حمزہ بھائی کا یہ کہنا تھا کہ خالہ نے تو تماشا ہی لگا دیا رونا پیٹنا مچا دیا کہنے لگی کہ اب تم بیوی کی زبان میرے سامنے بولو گے میرا شہر نہیں ہے میں بیوہ ہوں اس لیے تمہاری بھی زبان ماں کے سامنے کھلنے لگی ہے یہ لڑکی اپنی معصومیت کا ڈراما رچائے تمہیں اور سمیہ کو میرے خلاف کر رہی ہے ایسا کرو کہ دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دو مجھے مارو مجھے پیٹو کون ہے جو تمہیں پوچھے گا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو بس یہ کہتے ہوئے خالہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا مو پیٹنے لگیں یہ سب دیکھ کر تو میں خبر آ گئی تھی حمزہ بھائی آگے بڑے اور خالہ کو سنبھالنے لگے کہنے لگے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا امی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آج تک آپ کی کوئی بات میں نے نہیں ٹالی آپ کیوں خود کو تنہا سمجھتی ہیں خالہ حمزہ بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگیں کہنے لگی میں تو غریب کی لڑکی اس لیے لائی تھی کہ ساری سہولتے دیکھ کر میری عزت کرے گی خدمت کرے گی اس نے تو تمہارے دل میں میری لی نفرت پیدا کرنا شروع کر دی ہے دیکھ لینا حمزہ یہ تمہیں میرے خلاف کر دے گی حمزہ بھائی اب شمائلہ بھائی کو گھوڑنے لگے تھے جیسے سچ میں انہوں نے حمزہ بھائی کے کان بھری ہوں اگلے روز میں کچن میں کام کرنے لگی کیونکہ بھائی کا ہاتھ جل چکا تھا لیکن میری خالہ نے مجھے کہا کہ تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤگی یہ سب اس لڑکی کا ڈراما ہے میں نے کہا خالہ ان کا ہاتھ اس قابل نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکیں خالہ نے میرا بازو پکڑا اور مجھے میرے کمرے میں لے گئی مجھے کمرے کے اندر دھکا دے کر میرا کمرہ باہر سے لوگ کر دیا اس کے بعد مجھے شمائلہ بھائی کی رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں پتہ نہیں میری خالہ اتنی صفاقی کا مظاہرہ ان کے ساتھ کیوں کر رہی تھی جب میں کمرے سے باہر آئی تو شمائلہ بھائی کے چہرے پر تھپڑ پڑھنے کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات موجود تھے ان کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے جیسے نوچے گئے ہوں مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا حمزہ بھائی نے تو دوبارہ خالہ سے کچھ نہیں کہا کہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتی ہیں خالہ اب رات رات بھر شمائلہ بھائی کو اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی صوبہ جب شمائلہ بھائی خالہ کے کمرے سے باہر آتی تو بہت گھبرائی سی ہوتی تین ماہ کے عرصے میں ہی شمائلہ بھائی کا رنگ روپ ختم ہو چکا تھا خالہ مجھے شمائلہ بھائی کے پاس دو منٹ بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی یا بات کرنے دیتی تھی اب تو میری خالہ نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا روز بھائی کو اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جاتی چار گھنٹے کے بعد واپس لوٹتیں تو بھائی کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ایک بار میں نے خالہ کی نظروں سے بچ کر شمائلہ بھائی سے پوچھا کہ خالہ انہیں کہاں لکھا جاتی ہیں میری بات پر وہ بوری طرح سے گھبرا گئیں نفی میں سر ہلانے لگیں کہنے لگیں کہیں نہیں لے کر جاتی تم میرے معاملے سے دور رہا کرو ورنہ شامت تو میری ہی آتی ہے مجھ سے مت پوچھا کرو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے بس دعا کیا کرو کہ اللہ کرے میں مر چاہوں بھائی کا کرپ سے بھرا لہجہ میرا دل چیر گیا تھا شمائلہ بھائی کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے مجھے ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا ایک بار بھائی کو اڑکیاں ہونے لگیں خالہ اس وقت سو رہی تھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے جو خوش خبری سنائی میرے تو پیری زمین پر نہیں ٹک رہے تھے میں پھپو بننے والی تھی پہلی بار بھائی کے چہرے پر میں نے ہلکی سی مسکان دیکھی تھی جب ہم دونوں گھر واپس آئے خالہ غصے سے سہن میں ٹہل رہی تھی خوشی کے مارے میں خالہ کی گلے لگ گئی میں نے کہا خالہ آپ دادی بننے والی ہیں میری بات پر تو وہ ہتے سے اکھڑ گئیں کہنے لگیں کیا بکواس کر رہی ہو میرے بیٹے نے تو آج تک اسے چھوا تک نہیں یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے میرے لیے تو یہ بات بھی ناقابل یقین تھی شمائلہ بھابی کا رنگی بلکل فقصہ ہو گیا تھا شمائلہ بھابی میری خالہ جھوٹ بول رہی ہے کیا حیرت کا جھٹکہ تو مجھے اس وقت لگا جب رات ہو یہ بات حمزہ بھائی نے بھی کہی کہنے لگے شمائلہ کس کا گناہ ہے جو تم میرے سر پر ڈال رہی ہو شمائلہ بھابی تو سن کر ہی رونے لگیں کہنے لگیں کہ آپ مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایک بانچ مرد ہوں یہ بات سن کر میرے ہوشی اڑ گئے تھے شمائلہ بھابی کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی ہی رہ گئی تھی خالہ کہنے لگیں دیکھ لیا تم نے تمہاری بیوی بد کردار ہے نہ جانے کس کے ساتھ مو کالا کر کے آئی ہے شمائلہ بھابی کہنے لگیں خدا کے لیے مجھ پر ایسا گھٹیا الزام مت لگائیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن حمزہ بھائی تو ان کی ایک بھی سننے کو تیار نہ تھے کہنے لگے کہ میں ایسی عورت کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا جو بد کردار ہو خالہ کہنے لگی کہ میں اسے ساری زندگی اپنی ملازمہ بنا کر رکھوں گی کیونکہ میں نے اس پر خوب پیسہ لگایا ہے کچھ دن و بعد ہی میں جا کر اس گناہ کو ختم کروا دیتی ہوں حمزہ بھائی کہنے لگے کہ میں اس عورت کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا شمائلہ بھابی تو یوں تھی کہ جیسے بے جان سا وجود ہوں میں بھابی کو اپنے کمرے میں لے گئی میں نے بھابی سے بہت پوچھا کہ خالہ انہیں کہاں لے کر جاتی ہیں لیکن وہ بلکل چپ تھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کسی پتھر کی مورد کی طرح وہ میرے سامنے بیٹھی رہی میں بار بار ان سے پوچھتی رہی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی ایک رات مجھے سہن میں باتوں کی آوازیں آنے لگیں میرے کمرے کی کھڑکی سہن کی طرف کھلتی تھی اس لیے مجھے اس خاموشی میں سہن میں ہونے والی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی میں بات کر رہا ہو میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی جو نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے سمینی سے رک گئی ہو بھابی کسی شخص کے ساتھ مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے مبین کیا باتیں ہو رہی ہیں لیکن جس طرح سے وہ رو رہی تھیں اور اس اجنبی کے گلے لگی ہوئی تھیں میں بھی ان کے کردار پر شک کرنے پر مجبور تھی میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اپنی بسارت پر یقین نہیں آ رہا تھا میں تو شمائلہ بھابی کو بہت اچھا سمجھتی تھی یہ کون سا روپ تھا جو آج میں ان کا دیکھ رہی تھی میں کمرے سے باہر نکل کر سہن میں آ گئی میرے اٹھ کر آنے کے شور سے وہ نوجوان دیوار پھلان کر جا چکا تھا میں بھابی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں نے کہا بھابی کون تھا یہ شخص شمائلہ بھابی نے مجھے کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جو خالہ کہہ رہی ہیں وہی سچ ہے وہ تب بھی کچھ نہ بولیں مجھے ان پر افسوس ہو رہا تھا میں بھابی کو کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا نکلیں اگلی روز خالہ بھابی کو اپنے ساتھ لے کر گئی اس پر میں نے بھی بھابی کا پیچھا کیا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں خالہ اور بھابی کے باہر نکلتے ہی میں نے بھی چادر اڑی اور چہہ چھپا کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی مین روٹ پر جا کر خالہ نے ایک رکشہ لیا تھا میں نے بھی ایک رکشہ لے کر ان کا پیچھا شروع کر دیا ایک گھنٹے کی مسافت کے بعد میری خالہ کا رکشہ ایک مکان کے سامنے جا کر رکھ گیا خالہ اور بھابی رکشے سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا میں اندر جا نہیں سکتی تھی وہاں بہت کم عبادی تھی جہاں وہ گھر بنا ہوا تھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی خالہ کا رویہ شمائلہ بھابی کے ساتھ بہت برا تھا لیکن پھر بھی وہ خالہ کے ساتھ اس جگہ آنے کے لیے کبھی انکار نہیں کرتی تھی جب وہ واپس گھر پہنچ تھی ان کی حالت غیر ہو رہی ہوتی تھی آخر وہ یہاں پر کرتی کیا تھی میں نے سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ایک بڑی عورت نے دروازہ کھولا تھا میں نے پوچھا کہ سامنے والا گھر کس کا ہے کہنے لگیں کہ یہ مکان تو برسوں سے خالی پڑا ہے مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ خالی مکان میں کیا کرنے آتی ہیں میں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی یہاں پر کسی کو آتے نہیں دیکھا تو کہنے لگیں ہاں ایک عورت آتی تو ہے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر لیکن جب وہ آتی ہے تو گھر سے بہت شور کی آوازیں آتی ہیں میں نے سوچا کہ دروازہ کھٹ کٹ آ کر اندر چلی جاؤں لیکن میں نے یہ نہیں کیا اس گھر کی دیوار پر چڑ گئی اور اندر کو پھلانگ گئی گھر بہت پرانا سا تھا سامنے ایک ہی کمرہ تھا جس کا دروازہ بہت ہی خستہ حال تھا اس لیے میں نے دھکیے سے دروازہ کھول دیا جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں اپنے ہوشی کھو بیٹھی تھی خالہ نے ایک بیلچہ بھابی کے ہاتھ میں پکڑا رکھا تھا اور ان سے کھدائی کروا رہی تھیں بھابی یہ مشکت والا کام پھولے وے سانس کے ساتھ کر رہی تھیں مجھے دیکھ کر خالہ اور بھابی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں خالہ میرے پاس آگئی کہنے لگیں تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مجھے سچ سچ بتا دیں وہ کہنے لگیں یہ میری ساس کا گھر ہے وہ کہتی تھی کہ انہوں نے اس میں کوئی خزانہ چھپا کر رکھا ہے اس لیے میں اس سے یہاں گڑا کھدوا رہی ہوں یہ ایک بے فضول سی بات تھی میں نے بھابی کی بگڑتی حالت دیکھی تو خالہ سے کہا کہ آپ کو بھابی پر رحم نہیں آتا تو وہ کہنے لگیں مجھ پر کب کسی نے رحم کیا تھا میری ساس بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی تھی جب میں سہ سکتی ہوں تو یہ کیوں نہیں سہ سکتی میں ابھی خالہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ جب بھابی اسی گہرے گڑے میں کود گئی وہ کافی گہرا گڑا تھا شاید وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی بس مشکل سے ہی انہیں ہم نے گڑے سے باہر نکالا تھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچہ زائع ہو چکا ہے جب بھابی کو ہوش آیا تو وہ رونے لگیں مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ بدکیدار نہیں ہیں جو شخص اس دن ان سے ملنے آیا تھا وہ ان کا بھائی تھا کیونکہ خالہ انہیں میکے نہیں جانے دیتی تھی اس لیے ان کا بھائی ان سے چھپ چھپ کر ملنے آتا تھا حمزہ بھائی بھی وہاں موجود تھے کچھ شرمندہ بھی تھے کیونکہ وہ بانچ ہیں یہ خبر خالہ نے انہیں بتائی تھی لیکن جب انہیں بھابی کی پریگننسی کا علم ہوا انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو وہ بالکل ٹھیک تھے وہ اپنی ہماکت کی وجہ سے اپنی اولاد کھو بیٹھے تھے میں نے بھی خالہ سے کہا کہ آپ کو اپنی ساس کے رویے کا بدلہ اپنی بہو سے لے کر کتنا سکون ملا ہے میری بات پر خالہ خاموش ہو گئی میں نے کہا کب تک خالہ آپ لوگ اپنی ساس کے کیے کا بدلہ اپنی بہووں سے لیتے رہیں گے اور یہ روایت یوں ہی قائم رہے گی کیا حرچ ہے کہ ہم یہ عظم کریں کہ ہم کسی کی بیٹی پر ظلم نہیں کریں گے